بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اس چینل میں تجوید القرآن الكریم کی اسباق آسان اردو میں پڑھائے جاتے ہیں آج کی ویڈیو کا موضوع حروف مقتعات ہے حروف مقتعات کے متعلق پڑھنے سے قبل ضروری ہے کہ مد کے بارے میں مخصر بات ہو جائے مد لمبا کرنے کو کہتے ہیں کھینچنا یا دراز کرنا تجوید میں مد سے مراد کسی حرف کو اپنی طبعی مقدار سے زیادہ لمبا کرنا یا کھینچنا ہوتا ہے مد اور اس کی اقسام کے متعلق ہم انشاءاللہ تعالی مستقبل میں تفصیل سے پڑھیں گے یہاں صرف تعرف مقصود تھا کہ حروف مقتعات کے سبق میں اس کا دخل ہے مد کی ایک علامت جو اس سبق میں استعمال ہوئی ہے یہ ہے مد والے حرف کو چھے حرکات لمبا کرنا ہوتا ہے قدشتہ سبق نمبر چھے ہم نے کھڑی علامات کے بارے میں پڑھا تھا اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے دیکھ لیں اس سبق میں کھڑی زبر کا بھی استعمال ہے اور یہ دو حرکات کے برابر لمبی ہوتی ہے حروف مقتعات کیا ہیں 39 عربی حروف ابجد میں سے چودہ حروف جو قرآن کریم کی 39 صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں حروف مقتعات کو انگلیش میں ڈس جائنڈ لیٹرز یا ڈس کونیکٹڈ لیٹرز کہا جاتا ہے ان حروف کو فواتح بھی کہتے ہیں یعنی کھولنے والے کہ قرآن مجید کی 39 صورتوں کا آغاز ان ہی حروف سے ہوتا ہے ایک کلمے کی صورت میں لکھے ہونے کے باوجود ان حروف کو الگ الگ ہجوں یا حروف میں پڑھا جاتا ہے جیسے علف لام میم کو علم نہیں بلکہ تین جدا کی ہوئے حروف علف لام اور میم پڑھا جائے گا جیسے کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ قرآن عظیم کی 39 صورتوں کا آغاز ہر حروف مقتعات سے ہوا ہے جبکہ سورہ شورہ کی ابتدا کی دو آیات ان حروف پر مشتمل ہیں قرآن مجید کی چار صورتوں کے نام بھی ان حروف کے نام پر رکھے گئے ہیں توہا یاسین سواد اور قوف حروف مقتعات حامیم سب سے زیادہ بار یعنی سات مرتبہ آیا ہے جبکہ الیف لام میم چھے بار آیا ہے حروف مقتعات الیف لام میم قرآن حکیم کی سورہ بکرہ سورہ آل عمران سورہ انقبوت سورہ روم سورہ لقمان اور سورہ سجدہ کی ابتدا ان حروف مقتعات سے ہوتی ہے الیف لام میم سواد ان حروف سے سورہ آراف شروع ہوتی ہے الیف لام رو سورہ یونس سورہ ہود سورہ یوسف سورہ ابراہیم اور سورہ حجر کی شروع میں یہ حروف مقتعات آتے ہیں الیف لام میم سورہ رعد کی شروع میں یہ حروف مقتعات ہیں سورہ مریم کی بدا میں کاف ہا یا عین سواد یہ حروف مقتعات آتی ہیں سورہ اطاہہ کا آغازی انہی حروف سے ہوتا ہے سورہ شعراء اور سورہ قصص کی پہلی آیت ان حروف مقتعات پر مشتمل ہے سورہ نمل توسین ان سے شروع ہوتی ہے سورہ یاسین کا آغاز یاسین سواد اس سورت کا نام ہی اس حرف پر ہے حامیم سورہ مومن سورہ حامیم سجدہ سورہ زخرف سورہ دوحان سورہ جاسیہ اور سورہ احقاف ان سب سورتوں کے شروع میں حامیم عروف مقتعات آتے ہیں سورہ شورا کی بدعہ میں حامیم عین سین قوف آتے ہیں قوف اس سورت کا نام اسی حرف پر رکھا گیا ہے نون سورہ قلم کی بدعہ اس حرف سے ہوتی ہے اگر ان اسپاک سے آپ کو کچھ سکھنے کا موقع ملا ہو تو آپ پر اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا ضروری ہو جاتا ہے کوئی کمڑ بھی کر دیا کریں تاکہ میری حسلہ افضائی ہو یا اگر کوئی کمی ہو تو اسے پورا کیا جا سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے حلقہ اعباب عزیزوں رشہداروں دوستوں ساتھیوں اہل خانہ اور ملنے جلنے والوں سے اس چینل کا ذکر کریں تاکہ کسی اور کی بھی عاقبت صدر سکے اور نیک کام کی تلقین کا عجر آپ کے نام اعمال میں بھی جمع ہو سکے مع السلام